اسلام علیکم اور بیلکم بیک ٹو اورنڈ شارٹس آپ میں سے اکثر لوگوں نے ایک سوال بار بار پوچھا ہے کہ ٹائٹانک فلم کے شروع میں جو سین آتا ہے کیا آپ نے کبھی وہ جہاز پر کیا ہے؟ تو آپ بہت دوا کیا ہے ون وی ور ینگ اور جو ہم نئے نئے مرچنیل میں آئے تھے تو بڑا مزا آتا تھا یوں کر کے ڈاکیش آج کی ویڈیو میں ہم کم از کم ان تین چیزوں کی بات کریں گے جو کہ جہاز کے فورڈ میں ہوتی ہیں اور بڑی اہم ہوتی ہیں ویڈی امپورٹنٹ باو جہاز کا سب سے اگلا حصہ ہوتا ہے جہاں بے ڈیفرنٹ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم باو کی بات کریں آپ کو ایک اور زبدست چیز دکھاتا ہوں یا آپ کو میرے پیچھے ندر آری ہے جگہ یہ باریش ہو رہی ہے this is all raining pill اگر آگے تو پر بھاگنا پڑے گا جہاز کے باؤ کے اس ایریا کو فوکسل بھی کہا جاتا ہے فوکسل کنٹینز ڈیفرن ٹھنگز ونوی ٹاک آف تا باؤ آف تا شپ اور فوکسل آف تا شپ تو فوکسل کے نیچے دو چیزیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز جو مزیدار ہوتی ہے that is called the bulbous باؤ bulbous باؤ آپ کو ویسے پانی سے اوپر نظر نہیں آتی when the vessel is in ballast only then you can see that otherwise you can not bulbous باؤ کا ایک بڑا زبادست فنکشن ہوتا ہے ہم لوگ ایرو ڈینیمکس کی بات کرتے ہیں تو بالکل جس طرح ایرو ڈینیمکس ایمپورٹن ہوتی ہے ہوای جہازوں کے لیے ویسے ہی بحری جہازوں کے لیے یہ شپس کے لیے وارٹ کے ڈینیمکس بہت ایمپورٹن ہوتے ہیں bulbous باؤ بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ bulbous باؤ helps the vessel cut through the water پانی کی اپنی فرکشن ہے اور پانی کی فرکشن جو ہے وہ as we all know it's a liquid so obviously the friction and the resistance is more so اس resistance کو overcome کرنے کے لیے ہر جہاز کے اندر bulbous باؤ دیا گیا ہوتا ہے آپ نے آج سے پہلے یہ چیز کئی دفعہ جہازوں میں دیکھی ہوگی but if you did not know before کہ یہ تھا کیا so now today you know کہ یہ ہے کیا second thing that I would touch upon is the flare of the باؤ جہاز کے آگے سے باؤ اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک چھوڑا سا چیز ریز ہوئی بھی ہے اور اس کے بعد آگے بلکڑ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا بھی ایک پرپرز ہے اگر آپ اس چھوڑے سے کلپ میں دیکھیں تو you can see کہ جہاز پچھ کر رہا ہے اور جب جہاز پچھ کر رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا باؤ پانی کے اندر سے گھس کے نکل رہا ہے but آپ کے جہاز کا چوکے فلیر ہے جس کا اینگل اس طرح سے ہے جب یہ پانی کے اوپر پڑتا ہے تو یہ پانی کو اس طرح سپلیش کرواتا ہے باہر کی جانے اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ پانی آپ کے جہاز پہ نہیں آتا جس طرح سے ہوا کی طاقت ہوتی ہے نیچر کی تقریبا ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے تفان آتا ہے تو کیا کچھ اڑا کے اندرک دیتا ہے ویسے پانی کی بہت زبردست قسم کی طاقت ہوتی ہے پانی کے پر سپلیش کرتا ہے تو پانی کو اس طرح سے اچھالتا ہے اور پانی پھر کیا ہوتا ہے جہاز پہ نہیں آتا جہاز کی چیزیں ڈیمیش نہیں کرتا because water has a lot of force اب جبکہ ہم نے جو چیزیں دیکھ لی ہیں جو کہ جہاز کے باؤ کے ایکسٹیور پہ ہوتی ہیں now it is time to talk about one very important thing آپ سب نے موویز میں دیکھا ہوگا آپ سب نے ککھانیوں میں سنا ہوگا جہاز لنگر اداعز ہوا ہے جہاز انکر پہ ہے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا vessel is dropping anchor and everything that anchor my friends is this بارش آ رہی ہے anyway let's talk about the anchor ہمارے پاس دو anchors ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس starboard side پہ ہوتا ہے ایک port side پہ ہوتا ہے simply speaking one is on the right side of the ship the other is on the left side of the ship and an anchor is a truly amazing equipment اب میر خیال میں ہمیں یہ بات بھی کر لینی چاہیے کہ اتنے بڑے جہاز کو اتنا چھوٹا سا anchor کیسے hold کرتا ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جہاز کے انکر کا سائز ویری کرتا رہتا ہے it depends upon the size of the ship انکر ایکچول میں it is quite huge کافی بڑا ہوتا ہے ایسانی کہ it's a small thing اور بہت چھوٹی چیز نہیں ہوتی but if you compare it to the size of the ship جس جہاز پر یہ لگا ہوتا ہے it is truly truly tiny بہت چھوٹا ہوتا ہے جہاز کے مقابلے میں consider our vessel ہم نے تقریباً ڈیر لاک ٹن کارگو لوڈ کیا ہوتا ہے 20-30 ہزار ٹن اس میں اور ملا لیں تو ایک لاکھ اسی ہزار ٹن کو ایک چھے یا ساتھ ٹن کے انکر نے جہا ہوتا ہے when we are at anchor انکر ہر ایک کا ایک ہی سائز کا نہیں ہوتا there are different sizes if you talk about our vessel these links آپ دیکھ سکتے ہیں میں چھوٹا نہیں ہوں میرا قطر پانچ پور دس انچ کے آس پاس ہے and this chain is above me this machinery behind me جہاں سے یہ انکر لور کیا جاتا ہے this is called as winless winless کے اوپر یہ پوری کی پوری چین لگی ہوتی ہے اس چین کے اس اینڈ کے اوپر جو ہے جو کہ چین کا حصہ باہر جا رہا ہے جہاں سے وہاں پہ انکر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور یہ چین ونلس کے اوپر سے ہو کر اور اندر گئی ہوئی ہوتی ہے چین لاؤکر کے اندر there is a good news at least for me کہ یہ جو بارش تھی اس نے اپنے افیکٹ نہیں کیا آپ کو بھی بھی نظر آرہی ہے یہ جو پورا ہیریا وائٹ 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 ہوا بہن ہے یہ ساری بارش ہو رہی ہے thankfully اس نے اپنے افیکٹ نہیں کیا it got blown away اور ہماری جاہاں چھوٹ گئے اوپر میں نے اپکو انکر دکھایا تھا اور میں نے اپکو انکر کی چین دکھائی تھی which was very long اور میں نے اپکو بتایا تھا کہ 27.5 میٹر کا ایک شیکل ہے ہمارے پاس تقریباً پارہ تیرہ شیکل ہوتے ہیں تو نیچرلی دیو پیدا ہوتا ہے کہ وہ پر سٹور کہاں پہ ہوتے ہیں یہ جو آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک یہ اتنا بڑا ایک گول سی چیز نظر آرہی ہے اور وہ چین جو کے باہر انکر سے کنیکٹ ہوئی بھی ہے وہ انکر کی وندلس کے بعد اندر ہمارے پاس جسی کہاں پہ سٹور ہوتی ہے that is this area اس کے اندر وہ ساری چین موجود ہے we have these kind of pipes one on this side and one on that side that means one on the starboard one on the port one on the right one on the left that's where it is but it is truly amazing کتنے بڑے جہاز کو ایک انکر نے ہوتا ہے now why do we use انکر ہمیں انکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے well دیکھیں جہاز جو ہے وہ ڈیفرنٹ پورٹ کو کال کرتے ہیں but there is a thing associated with it کہ جیسے آپ کا ہوای جہاز کسی ائرپورٹ پہ اترے گا وہاں روکے گا اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں ایسی ہمیں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اگر ہم کسی برث پہ جائیں گے اور کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے but انکریں جو ہے نا یہ سمندر تو بہت بسی ہے بہت ساری جگہ پہ ہم ایسی سوٹیبل ڈیپتھ مل جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم جا کے انکر ڈراب کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی وائج نہیں ہے کوئی کارگو نہیں ہے ہم نے صرف ویٹ کرنا ہے تو ہم مفت میں کھڑی ہو کے وہاں پہ ویٹ کر سکتے ہیں ایسے موقع پہ آپ کا انکر آپ کے کام آتا ہے یہ جو میں نے آپ کو انکر کا استعمال بتایا ہے یہ صرف ایک استعمال تھا انکر کا انکر کے اس کے علاوہ بہت سارے استعمال ہوتے ہیں یہ کئی دفعہ آپ کی مختلف قسم کی مورنگز پہ بھی کام آتا ہے اور اپارٹ فروم اٹ آپ کے جہاز کی اگر منوورنگ آؤٹ اف کنٹرول ہو جائے انجن آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے پاس آخری چارہ یہی انکر ہوتا ہے جو کہ آپ کے جہاز کو سہارا دے سکتا ہے انکر جہاز کو ہولڈ کس طریقے سے کرتا ہے جب ہم اپنے جہاز کے انکر کو ڈراب کرتے ہیں تو جہاز کی ونلس میں سے چین نکل کے ایسے زمین کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور جہاز کے انکر کے وزن کی وجہ سے یہ زمین سیدھ ہی لٹکی ہوئی ہوتی ہے پانی کے اندر اس کے بعد آپ جیسے جیسے اس چین کو لور کرتے جاتے ہیں تو آپ کا انکر نیچے جا کے پانی کے اوپر لیٹ جاتا ہے جہاز کے انکر کے دو تین امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے شینک جو کہ بگل درمیان والا سیدھا سا ڈرنڈا ہوتا ہے اور اس کے بعد دو فلوکس جو کہ کانٹے کی طرح کی اس طرح کی چیزیں بنی بھی ہوتی ہیں جب یہ انکر جا کے زمین کے اوپر لیٹتا ہے تو انکر اور فلوکس دونوں کے دونوں اس طریقے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں زمین کے اوپر اس کے بعد آپ جب مزید چین کو پے آؤٹ کرتے ہیں مزید چین کو جب آپ نیچے لور کرتے ہیں اور جہاز جب کسی ایک ڈریکشن میں موو کرنا شروع کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا اینگل بنتا ہے چین کے اوپر چین جو کہ جہاز سے آ رہی ہے اس کے اوپر سلائٹ اینگل بنتا ہے اور اب جہاز کی موومنٹ کی وجہ سے انکر جو ہے وہ اپنی جگہ سے موو کرتا ہے اور جب فلوکس ہلکے سے اٹھتے ہیں اوپر کی جانب ایک سلائٹ اینگل بناتے ہیں انکر کے شینک کے حساب سے اور اس کے بعد جہاز کی موومنٹ کی وجہ سے یہ فلوکس زمین کے اندر ڈگ ان کر جاتے ہیں خوب جاتے ہیں زمین کے اندر جب یہ زمین کے اندر خوبتے ہیں تو پھر یہ جہاز کو ہولڈ کرتے ہیں اب definitely اس میکنزم کی وجہ سے ایک چیز آپ already guess کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے انکر کو drop کریں جب آپ اپنے انکر کو پانی میں lower کریں تو آپ کے جہاز کی speed زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ جو ایک common perception ہے کہ آپ کسی بھی speed کے اوپر normal circumstances میں انکر drop کر سکتے ہیں this is very wrong ہم نے پچھلے دنوں میں crimson polaris کی بات کی ہم نے hangtong 77 کی بات کی دونوں میں یہ ایک چیز common تھی کہ جب جہاز ایک force سے move کر رہا تھا تو اس نے انکر کی chain دھوڑی اور انکر lost ہو گیا ہمارے حساب سے usually جب آپ جہاز کا انکر drop کریں تو جہاز کی speed ایک نوٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور at the same time آپ کا engine چل رہا ہونا چاہیے جو کہ speed کو مزید reduce کر رہا ہو this is really really very important ایک انکر آپ کو میں نے اپس سائٹ پہ دکھایا تھا port سائٹ کے اوپر this is our second انکر this is on the starboard side یعنی کے right side of the ship at the same time جب آپ انکر کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں تو آپ نے obviously اس چیز کا make sure کرنا ہے کہ weather زیادہ برا نہ ہو کیونکہ اگر ویدر زیادہ برا ہوگا آپ کے جہاز کے اوپر ہوا موجیں لہریں that is wind sea swell تینوں کے تینوں اثر انداز ہو رہے ہوں گے اور جہاز کو ایک ڈیریکشن میں جہاز کا انکر جہاز کو hold تو رکھ سکتا ہے لیکن normal weather conditions میں جب excessive forces جہاز کے اوپر apply ہوتی ہیں اور جب وہ جہاز ایک بڑا ہاتھی move کرتا ہے اور آپ کا انکر زمین کے اوپر موجود ہو اس وقت آپ نے جہاز کا انکر کیا ہو تو most probably آپ کا انکر ٹوٹ جائے گا میں نے storm کی دو تین ویڈیوز upload کی ہیں ان میں سے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو clearly یہ بات بتائی تھی کہ ہم انکر پہ موجود ہیں اور ہمارے پاس storm آ رہا ہے storm was coming towards us اس کیس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے storm کے آنے سے پہلے ہی اپنے انکر کو اٹھا لیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا انکر خطرے میں آئے and during the whole condition of the storm جب تک وہ storm وہاں پہ رہا ہم جہاز کا main engine use کرتے رہے کیونکہ جہاز کا main engine آپ کے پاس وہ only چیز ہے وہ wide چیز ہے جو کہ جہاز کو ہر قسم کی condition میں support کر سکتا ہے it is designed کہ وہ اتنے بڑے جن کو اتنے بڑے ہاتھی کو وہ برے سے برے موسم میں چلائے بھی آگے بھی کھینچ کے لے کے جائے اور پیچھے بھی کھینچ کے لے کے آئے ایسے موقع کے اوپر آپ نے انکر ڈرابڈنا نہیں رکھنا اس کے علاوہ دو تین چیزیں آپ نے انکر کرنے سے پہلے سوچ کے رکھنی ہوتی ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں پہ بھی انکر ڈراب کر سکتے ہیں تو again that is wrong آپ نے یہ make sure کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی depth جہاں پہ آپ انکر ڈراب کر رہے ہو وہ suitable ہو دوسری چیز آپ نے جس کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کا holding ground اچھا ہو again میں آپ کو مثال دینے چاہوں گا hangtown 77 کی یہاں پہ rate ہے rate ایک بڑا poor holding ground ہے اسی طرح سے shoal, shingle آپ کی جو کنکریاں ہیں وہاں پہ آپ کا انکر ڈرائگ کرتا رہے گا آپ کے جہاز کے پر جیسے جیسے ویٹ آتا رہے گا آپ کا انکر ڈرائگ کرتا رہے گا اور except for this thing کہ اگر آپ کی کوئی خاص مجبوری ہو آپ نے وہاں پہ انکر ڈراب نہیں کرنا and third thing of course جو میں آپ کو تھوڑے دیرے پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے weather کا بڑا دھیان رکھنا ہے اگر already آپ کی wind force زیادہ ہے تو آپ نے انکر ڈراب نہیں کرنا ہمیں usually عام طور پر یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اگر wind speed 26 not کے آس پاس ہو تو be careful اور اگر 35 سے 40 not کے آس پاس پہنچ رہی ہو تو آپ اپنا انکر اٹھا لیں don't put your anchor and your ship at risk اگر آپ یہ جاننا چاہے ہو کہ یہ speed کلومیٹر فی گھنڈا میں کتنی بنتی ہے تو 26 not comes to approximately 40 کلومیٹر پر آر اور 35 to 40 کے آس پاس جو ہے that comes to approximately 74, 75 کلومیٹر پر آر کہ wind speed ہوتی ہے اور پھر definitely اسے sea بھی generate ہوتا ہے اور swell بھی generate ہوتی ہے تو these are very important things that you have to take care of انکر جہاز کے لیے helpful بہت ہوتا ہے but انکر has its own limitations جن کا ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے اور خیال کرنا پڑتا ہے مین ٹائم اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ ایک جہاز کو چلانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے تو وہ ویڈیو میں لنک کر دوں گا یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ جہاز پر نیا کیڈٹ آئے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے کیسا لگتا ہے اس کی روٹین کیا ہوتی ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is B.Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ